مفتی صاحب ابھی بہت سے جو حالات جو چل رہے ہیں ہمارے عرب دنیا کے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام سے جو خواتین ہیں وہ ہجرت کر کے پورے خاندان جا رہے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں تو اور اکثریت بیواؤں کی بھی ہیں یتیموں کی ہیں تو کیا اس بات کا کوئی اندیشہ ہے کہ وہ غیر مسلم یورپ جہاں جا رہے ہیں وہاں وہ ان کا کوئی مذہب تبدیل ہو جائے ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ان کو اپنی ملک میں جگہ دے رہے ہیں تو اس کا اندیشہ ہے اور اگر ہے تو اس موقع پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہیے اس طرح کے لوگوں تاکہ وہ ان کے دین کو بچایا جا سکے اور اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر کوئی آواز کی نہیں اٹھائی جاری آپ نے جو شام کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا اس بات کا خطرہ ہے کہ شام میں اتنی خواتین دربدر پھریں ہیں اور ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی ہیں تو کیا ان کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ ہو نہیں سکتا بلکہ خطرہ ہوئی ہے اور ایسے واقعات آ رہے ہیں سامنے ایسی نیوز آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بخیدہ صلیب پہنایا جا رہا ہے ان کو صلیب کے نشان دیا جا رہا ہے ان کو ایمان سے برگزشتہ کیا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جنگوں میں بہت ہزاروں کی تعداد میں مر شہید ہوئے ہیں یعنی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جنگ میں دس ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں ایک ہی فائٹ میں ایک ہی لڑائی میں مگر ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں خواتین کو ہجرت کی ضرورت پیش آئی ہو ان کے ایمان سے کوئی کھیلے اور ان کی عزتوں کو دعو پر لگائی یہ تو بہت دور کی بات ہے ہجرت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی ہے وجہ اس کی یہ کہ ادھر ایک شہید ہوا یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے جب یہ حالات خراب نہیں ہوئے تھے وہاں ایک محول بن گیا تھا ایک نکاح کا ایک شادی کا حکومتی صدا پہ بھی اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی دو شادیوں کی اور علماء بھی زیادہ اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے یہی باتیں کہ بھئی وہ جیسے ہمارے ہاں جو خانقاہی حلقیں ہیں تصوف کے ان سے اگر آپ دو شادیوں کی بات کرو تو وہ فوراں مثال دیتے ہیں حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تربوس کو بلکل درمیان سے کٹ کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے تو آج کون ہے جو بلکل انچٹیپ لے کے اس کو کٹے گا ٹھیک ہے حضرت حکیم الامہ کا تقوی اپنی جگہ لیکن ظاہر ایک زمینی حقائق کو سامنے رکھے ایک بات کرنی چاہیے تو شام میں بھی یہی ہوا تھا کہ دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کی گئی اب جب وہاں مرد اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے خواتین کا یہی حالات ہیں صحابہ میں نہیں تھا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جب وہ غزو موتا میں شہید ہوئے ان کی چار زوجات تھی تو حضرت اسمہ جو ان کی ایک زوجہ تھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو بکر نے بھی اور حضرت علی نے بھی انہیں نے حضرت علی کے پیغام کو مسترد کیا کہ ان کی عمر کم ہے نوجوان ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نکاح کو انہوں نے قبول کیا حالکہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود تھی حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا ہے حالکہ حضرت علی کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود تھی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا اب حضرت اسمہ نے اس پیغام نکاح کو قبول کیا تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ شہادت بھی ہو رہی ہے موت بھی ہو رہی ہے مگر ایک عورت پہلے جعفر تیار رضی اللہ عنہوں کی نکہ میں وہ بھی قوم کے سردار قریشی پھر ابو بکر کے نکہ پھر حضرت علی کا نکہ تو ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نہ کسی شہید کی بیوہ کو حجرت کی ضرورت پڑ رہی ہے نہ روزگار کی ضرورت پڑ رہی ہے اور نہ کسی شخص کی موت کی وجہ سے ایک عورت پریشان ہو رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک پیغام آ رہا ہے اس کی طرف تو شام میں جو خواتین کے حالات خراب ہوئے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو کوئی ایسی جنگ مسلط نہیں ہوئی مگر ہمارے ملک کے حالات بھی اگر آپ گھروں میں جا کے غور کریں دیکھیں سروے کریں تو آپ کو بتا چلے گا یہ بھی کوئی شام سے کم حالات نہیں ہے اتنی پریشان بیٹیوں کی پیدائش پر لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھی ایک ٹینشن سوائے ایک عذاب اور ایک مسئیبت کے کیونکہ آپ نے تعلیم دینی ہے لڑکی کو پڑھانا بھی ہے تعلیم بھی دینی ہے اور اس ساری تعلیم کو کیش بیٹی کا سسرال کرے گا والدین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیٹے کی تعلیم پر آپ خرش کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بھئی یہ مجھے بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے گا بیٹی کا کیا ہے اس سارا اس کی دولت اور اس کی تعلیم وہ سب سسرال کے فائدے میں جاتی ہے اور وہ بھی جب ہے کہ جب اس کو سسرال نام کی کوئی چیز مل بھی جائے ورنہ وہ ساری جندگی بیچاری دھکے کھاتی پھرتی ہے اس کی مثال ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں خود رو رہی ہوتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اگرچہ اللہ کا شکر ہے بھی ہمارے دیندار طبقے میں یہ اتنا کومن نہیں ہوا ہے ہندووں میں تو ہم سنتے تھے مگر ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مگر یہ کہ اب نہیں ہے تو ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں یہ بھی رواج بڑھ جائے گا پتہ ہے کہ ابھی اس کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے معاشرے کفالت یہ سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں یا پھر یہ کہ ہم انگریزوں کی طرح بن جائیں گھوروں کی طرح ہو جائیں گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر معاشرے میں عام کر دیں اور یہ غیرت کیا ہوتی ہے شرم کیا ہوتا ہے گھر کیا ہوتا ہے خاندان کیا ہوتا ہے اببہ کیا ہوتا ہے اممہ کیا ہوتی ہے خالہ کیا ہوتی ہے پھوپی کیا ہوتی ہے یہ سب چیزوں کو جیسے گوروں نے ایک طرف رکھ دیا ایک دریندے بن چکے ہیں جہاں سے بھی آپ کی سیکچول ڈیزائر پوری ہوتی ہیں وہ آپ پوری کریں اس کے لئے انہوں نے یہاں تک کہ مرد اور عورت کی غیط بھی ختم کر دی ہے بھئی انسان ہے ایک ہیومن رائٹس ہے کہ اگر آپ بولتے ہوئے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا یعنی میل ٹو میل اور فی میل ٹو فی میل اگر ہم ایسے دریندے بن سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اس معاشرے کو ہم اس کلچر کو ہم قبول کریں اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے جو فطرت نے ایک نظام دیا ہے ایک خوبصورت کلچر دیا ہے اس کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا ریواج ڈالنا پڑے گا